یہ ریڈیو صدایہ خوریت جمہور کشمیر ہے محمد تاریخ اپ ڈیٹ کے ساتھ مقبوضہ وادی میں بھارتی جبری پابنیوں کا آج بیالیس ماروز ہے پانچ اگس سے لینڈ لائن موبائل پھون اور انٹرنر سروس مکمل بند ہیں کشمیری عوام پانچ اگس سے گھروں میں محصور کر دیے گئے ہیں انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنیسٹری انڈرنیشنلی مقبوضہ کشمیر میں جاری لاغڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا ایمنیسٹری نے ایک ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ کشمیریوں کو بولنے دو بلیک آورٹ ختم کیا جائے پاکستان کے وزیر حظم جناب عمران خان نے پھر ایک بار خبردار کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت میں روایتی جنگ ہوئی تو اس کا اقتداب ایٹمی جنگ پر ہوگا جس کے نتائج بیان اکھوں گے کتری ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے جناب عمران خان نے عالمی برادری کو خبردار کیا اور کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں اپنی کاروائیوں کے رید عمل کا الزام پاکستان پر لگا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ امریکی صدر سنجدہ مداخلت کریں تو مسئل کشمیر کے حل کے زمانت دے جا سکتی ہے امریکی ارکانی کانگریس نے بھارت میں امریکی سفیر اور اسلام آباد میں امریکی ناجم الامور کو ایک خط لکھا ہے خط میں مقبوض آبادی کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے جبری گرفتاریوں اور آبرو ریزی کے بھی اطلاعات ہیں امریکی خارجہ امور کمیٹی کے رکن اور سینیٹر نے کشمیروں کی حفاظت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے سینیٹر باب کیسی کا کہنا ہے کہ جمہور کشمیر کی خصوصی حسیت کے خاتمے نے پاک بھارت کا شرگی بڑھا دی ہے جبکہ بریڈ شیرمین نے مسئل کشمیر پر امریکی خارجہ امور کی زیلی کمیٹی کے اجلاس کا اندیا بھی دے دیا ہے پاک افاج کے ترجمان میجر جنرل آصب گفور کا کہنا ہے کہ بھارت ستائیس فروری کبھی نہیں بولے گا اب سنیے تفسرہ مقبوضہ ریاست جمہور کشمیر میں سخت کرفیو اور مواصلاتی ذرائع کی موطلی کا سلسلہ بیالیسویں دن میں داخل ہو چکا ہے معامولات زندگی موطل ہیں اور انسانی بہران روز بروز سنگین صورت اختیار کر رہا ہے بھارت سرکار نے ذرائع ابلاغ اور انسانی حقوق کی عالمی تنظیموں کو مقبوضہ ریاست جمہور کشمیر میں داخلے پر پابندی آئید کر دی ہے اس حوالے سے کل جماعتی حوریت کانفرنس آزاد کشمیر شاہ کے رہنما سید منظور شاہ کیا کہتے ہیں آئیے سنتے ہیں اگرچہ بھارت نے کشمیر میں لاکڈاؤن کرفیو پوجی محاصرے کے ذریعے کشمیری عوام کو زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے مگر اس ساری صورتحال کا اہم پہلو یہ ہے کہ کشمیر میں ہر طبقہ بھارت کے خلاف شدید نفرت کا اظہار کر رہا ہے حکومت پاکستان نے بھی ہوش ماندنہ اقدامات کی ہیں کشمیریوں کا حوصلہ بڑھایا ہے بائنلا قوامی سطح پر کامیابیوں سے کشمیر کی تحریک مزین ہونے لگی ہے مسئلہ کشمیر عالمی اداروں پر پاکستان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے سیکیورٹی کاؤسل میں کشمیر پر اجلاس بلوایا گیا بھارت کو نہ صرف بھارت میں حضیمت اٹھانی پڑھ رہی ہے بلکہ بھارت میں کشمیریوں کے حق میں آوازیں اٹھ رہی ہیں عالمی سطح پر کشمیریوں کے مسئلے کو تمام بڑے بڑے اخبارات نے اپنے صفحات میں جگہ دی ہے دنیا بر کے تمام انصاف پسند عوام ادارے اور ممالک کشمیری عوام کے ساتھ کھڑے ہیں اس لئے کشمیری عوام اب دنیا میں خود کو تنہا محسوس نہیں کریں گے